بہت دور نہیں وہ لمحہ جس زن ہمارے لیے بھی کفن خریدا جائے گا سابق آرمی چیف صدر پاکستان جیرل پرویز مشرف انتقال کر گئے ایک شرارتی لڑکے سے طاقتور ترین جیرل تک کا سفر کارگل کے پہاڑوں سے اقتدار کے ایوانوں تک کا سفر فور سٹار جیرل سے لے کر آرٹیکل سکس تک جیرل مشرف کا یہ سفر کیسا رہا ویلکم دو آزاد نیوز جیرل مشرف 11 اغسط 1943 کو متحدہ ہندوستان میں دلی کے مشہور نہر والی حویلی میں پیدا ہوئے ان کا پورا خاندان ہی شروع سے سیول سرویس سے وابستہ تھا قیام پاکستان کے بعد جیرل مشرف نے اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان ہجرت کی چونکہ ان کے والد وزارت خارجہ میں تھے اور پرویز مشرف کے بچپن کے دنوں میں ان کے والد ترکی میں معمور تھے اس لیے ان کا خاندان بھی ترکی میں تھا ابتدائی تعلیم ترکی سے حاصل کی شاید یہی بجاتی کہ مشرف مصطفیٰ کمال اتا ترک کے لبرل نظریات سے بے حد متاثر تھے جس کی جلک مشرف کی روشن خیال پالیسیوں میں نظر آئی 18 سال کی عمر میں جنرل پرویز مشرف نے پاک آرمی میں کمیشن حاصل کیا 1966 سے 1972 تک اس ایس جی میں بطور میجر حدمات سہر انجام دی جنرل مشرف کو شبیر شریف شہید کے کورس میٹ ہونے کا عزاز بھی حاصل تھا مشرف نے اپنے فوجی کیریئر کے دوران سن 1965 اکتر اور نینانوے کی کارگل جنگ میں حصہ لیا مشرف کارگل جنگ کے دوران انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور بارڈر سیکیورٹی فورسز کی آنکھوں میں دھول جھنگتے ہوئے کارگل کے پہاڑوں میں اترے احتلاف اپنی جگہ مگر مشرف بلا شبہ ایک بہادر جرل اور سپاہی ضرور تھے سن 1965 کی جنگ میں مشرف نے اپنی والدہ کو ایک خط لکھا اور کہا والدہ محترمہ میں آپ کو فخر سے بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ حد ہندوستان سے لکھ رہا ہوں گو کہ مشرف اپنی زندگی میں کئی تنازعات کا شکار بھی رہے مشرف ایک متنازع شخصیت کے طور پر تب سامنے آئے جب انہوں نے سن 1999 میں اس وقت کے وزیر آدم نواز شریف کا تختہ الٹا دیا شروع میں ان کا اقتدار مکمل محفوظ اور صحیح گزرا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے ساتھ وہی ہوا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے ہر عروج کو زوال آیا مشرف کئی تنازعات میں دھنستے گئے اس وقت کے چیف جسٹس افتحار چودری کی معتلی اکبر بکٹی کی موت 2007 کی ایمرجنسی لال مسجد آپریشن نواز شریف کی برترفی اور پھر اسی شریف خاندان کو این آر او دینے کا الزام یا پھر رائن شکنی کے جرب میں جسٹس وقار سیٹھ کا جرل مشرف پر آرٹیکل سکس لگانے اور ان کی لاش کو ڈی چوک پر لٹکانے کا حکم ہو یا پھر امریکہ کی جنگ میں پاکستان کی شرکت ہو جس جنگ کے بعد تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کو مغربی بارڈرز پر اپنی افواج کو تائینات کرنا پڑا ان پر کئی بار انتہا پسندوں نے حملے کیے مگر مشرف محفوظ رہے اس کا تفصیلی ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے نواز شریف کی حکومت کو گھرانے کے بعد مشرف نے 99 سے لے کر 2008 تک ملک کی باگ دوڑ سنبھالی اگر ایک نظر مشرف کے دور میں ہونے والے ترقیاتی کام ہو اور مصبت اقتامات پہ ڈالی جائے تو مشرف کے دور میں پرائیوٹ میڈیا چینلز کو کھلی آزادی دھی گئی آئر ایڈوکیشن کمیشن کا قیام نیب کی بنیاد قومی اسمبلی میں خواتین کی نشستوں میں اضافہ وغیرہ شامل ہیں مشرف کے بارے میں ایک کارنامے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بطور میجر انہوں نے خانہ کعبہ کے دہشتگردوں سے پاک کیا اس وقت جب ایک ملون نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے بے حرمتی کی تو جنرلز یاورک کے حکم پر آپریشن کیا گیا مگر اس میں وہ شریک تھے کیا واقعی ایسا ہوا یا نہیں اس میں لوگوں کی متضاد رائے بھی موجود ہے گوکے ناکدین نے مشرف پر بہت سے سخت الزامات لگائے مگر مشرف کا دور مجبوعی طور پر پاکستان کے لیے سنہرا تھا مگر کچھ ماہرین کی رائے کے مطابق امریکی جنگ میں شرکل سے ملنے والے ڈالرز کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو مضبوط رکھا کچھ کے مطابق ان کا اپنی سیاست کے آخری لمحوں میں این نارو دیا گیا پاکستان کے لیے سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا اللہ پاک سے دعا ہے پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین